میری شفقت کے بازو تیرے لیے کھلے ہیں دردر کے دھکے کھائے گا زمانے کے ٹھکرے کھائے گا زمانے کی پیڑی دھوپ میں جلے گا آجا بے رحمت باہیں میری گود تیرے لیے پوشادہ ہے تو ماں آواز دے کے بولا دی ہے رب کی رحمتیں آواز دے کے بولا دی ہے یا ایوال اکسان ما غررکا بربکل کریم اللہ زی خالکا کا فسفاکا فعادلک فی ایسورت مماشہ آرککا پر اوہ بھاگنے والے اوہ شیطان کے ہتھے چڑھنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب لگتا ہوں میں تیرا خالک لگتا ہوں میں تیرا قریب رب ہوں آجا تیجے اپنی رحمت کی آغوش میں سمیت ہوں پھر جو آئے گا دردر کے دھکے کھانے کے بعد اور پھر گفن میں مو چھپا کے آتا دیرے گا یہ پھر کیا فائدہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگون سے کل قیامت آپ کو نہ مانے گے آج موسم اچھا ہے وہ اقبال نے کہا موسم اچھا پانی واپر مٹی بیزر خیز جس نے اپنا کھیتنا سینچہ وہ کیسا لے گا آج موقع ہے آج آخر کی کھیتی ہے آج پھر امر ڈال لے بوائی کا موسم ہے تل پتائی کے موسم میں پسل اٹھا لے گا لیکن بوائی کے موسم میں جو کسان کلف لگے لباس پہنے بھوٹا ہے کھیتی میں گیا نہیں ہاتھ چلایا نہیں تو مجھے بتائیے کٹائی کے موسم اس کے ہاتھ کچھ آئے گا سوائے ہاتھ رہی ہیں یہ دنیا بوائی کا موسم میں آخر کیا آئے گا موسم جہاں جو دخم امر ڈال لگے کل ونکار لگے یہ یہاں سے اپنے ساتھ انگارے بھی لے کے جانا ہے یہاں اپنے ساتھ پھول بھی لے کے جانا ہے ہم دیکھیں گے ہم کیا کٹھی کروائی ہیں یہ ہمارے لئے بڑھتا ہے آج وہ نہیں رہے تو کال ہم دنے ہو آج ان کے لئے ہم جمع ہو گئے لیے کل ہمارے لئے کوئی جمع ہو گیا تو آج ہم دیکھیں یہ آخر کی تیاری کریں مختصر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا جاتا ہے پنجگانہ نماز شیاری زندگی بنا جائیں ہمارے بزرگ فرمای کرتے ہیں سونے سے قبل پانچ نمازیں بھی گل لیا کر اور پانچ دنیاں بھی گل لیا اگر پانچ دنیاں اللہ آپ کو نصیب کی ہیں تو شکر کر اور وہاں نمازیں نصیب ہو گئے تو پر بھی گل لیا تو اللہ نے اگر پانچ دنیاں نماز کی عادت نصیب کی ہے تو یہ کچھ بختی ہے اور اگر بدبختی سے اس اجتماع میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے کہ بدنصیبیوں نے اس کو کھیرا ہوا ہے اور وہ اللہ کے جو سکتہ ریزی کے توفیق سے معلوم ہے تو یہ بہت بہت معلوم ہے یہ بات بتاؤں آپ کو اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رسک نہیں چھنی آپ وہ دانہ بننے کے اس کے لئے رسک کے دروازے بننے کرتا اس کو بھوکا نہیں مارتا سورت چاند کی روشنی اس کی آمد میں سے دھوکتی کیتا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سجدوں کی توفیق چھنی اپنے حضور جھپنے کی توفیق چھنی تو وہ بدکسیب چھنیتا ہے میں نہیں پڑھتا میں تو کوئنا نام پڑھنے والا تجھے اپنے در پر بلانے